سعید بن عبی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ترخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک کل سکتا ہے اور پھر بھی اس کو تینہ کر سکے گا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1251 فلیح بن سلیمان نے بیان کیا ان سے حلال بن عالی نے ان سے عبد الرحمن بن عبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سو سال تک چل سکے گا اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو وَزِلِّم مَمْدُود اور لَمْبَا سَایَ صحیح بخاری حدیث عمرتین 1252 اور کسی شخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج تلو اور غروب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1253 محمد بن فلیح نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے باپ نے بیان کیا ان سے حلال نے ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے سب کے دل ایک جیسے ہوں گے نہ ان میں بغض و فساد ہوگا اور نہ حسد ہر جنتی کی دوہور آئین بیویاں ہوں گی اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودہ بھی دیکھا جا سکے گا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1254 عدی بن ثابت نے خبر دی کہا کہ میں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اسے ایک دودھ پلانے والی انا کے حوالے کر دیا گیا ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1255 امام مالک بن انس نے بیان کیا ان سے صفان بن سلیم نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے ارز کیا کیا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا آپ نے فرمایا کہ نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی سحی بخاری حدیث امرتین ہزار دوسو چھپن ابو حازم نے بیان کیا ان سے سحل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے سحی بخاری حدیث امرتین ہزار دوسو ستاون مہاجر ابو الحسن نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو زر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ زہر کی آزان دینے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ وقت ذرا تھنڈا ہو لینے دو پھر دوبارہ جب وہ آزان کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا کہ وقت اور تھنڈا ہو لینے دو یہاں تک کہ تیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز تھنڈے اوقات میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو اٹھاون صفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے زکوان نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو انسٹھ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو ساٹھ ابو جمران نصر بن عمران زبعی نے بیان کیا کہ ماں مکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا وہاں مجھے بخار آنے لگا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو یا یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے یہ شک ہمام راوی کو ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو اک سٹھ صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے ان سے عبایا بن رفعہ نے بیان کیا کہا مجھ کو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ بخار جہنم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو با سٹھ حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو ترے سٹھ نافے نے بیان کیا اور انہیں عبداللہ بن عمرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو چون سٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں سترواں حصہ ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کفار اور گناہگاروں کے عذاب کے لیے تو یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ انہتر گناہ بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو پینسٹھ صفیان بن عینیہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے انہوں نے آتا سے سنا انہوں نے صفوان بن یالی سے خبر دی انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر اس طرح آیت پڑھتے سنا وَنَادَوْ يَا مَالِكَ اور وہ دوزخی پکاریں گے اے مالک صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار دو سو چھے آسٹھ ابو وائل نے بیان کیا کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ فلان صاحب عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر ان سے گفتگو کرو تو اچھا ہے تاکہ وہ فساد دبانے کی تدبیر کریں انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ان سے تم کو سنا کر تمہارے سامنے ہی بات کرتا ہوں میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا ہوں اس طرح پر کہ فساد کا دروازہ نہیں کھولتا میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو شخص میرے اوپر سردار ہو وہ سب لوگوں میں بہتر ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی ہے وہ کیا ہے حضرت اسامہ نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا تھا کہ قیامت کے دنے ایک شخص کو لائے جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں اس کی آنٹیں باہر نکلائیں گی اور وہ شخص اس طرح چکر لگانے لگے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے آئے فلان آج ہی تمہاری کیا حالت ہے کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کیلئے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کیا کرتے تھے وہ شخص کہے گا جی ہاں میں تمہیں تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا برے کاموں سے تمہیں منع بھی کرتا تھا لیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا اس حدیث کو غندر نے بھی شعبہ سے انہوں نے آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار دو سو سڑ سٹ عیسیٰ بن یونس نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد اور وانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیویہ سے لوٹے تھے جادو ہوا تھا اور لیس بن سعاد نے بیان کیا کہ مجھے حشام نے لکھا تھا انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلان کام میں کر رہا ہوں حالانکہ آپ اسے نہ کر رہے ہوتے آخر ایک دن آپ نے دعا کی اللہ پاک اس جادو کا اثر دفع کرے اس کے بعد آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہوا اللہ تعالی نے مجھے وہ تدبیر بتا دی ہے جس میں میری شفا مقدر ہے میرے پاس دو آدمی آئے ایک تو میرے سر کی طرف پیٹ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف پھر ایک نے دوسرے سے کہا انہیں بیماری کیا ہے دوسرے آدمی نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے انہوں نے پوچھا جادو ان پر کس نے کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن آسم یہودی نے پوچھا کہ وہ جادو ٹونا رکھا کس چیز میں ہے کہا کہ کنگے میں کتان میں اور کھجور کی خوشے کے غلاف میں پوچھا اور یہ چیزیں ہیں کہا کہا کہ بہر زروان میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہاں کے کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ ٹونا آپ نے نکلوایا بھی آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اللہ نے خود شفا دی اور میں نے اس خیال سے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں کوئی جھگڑا کھڑا کر دوں اس کے بعد وہ کنواں پار دیا گیا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو اڑھ سٹ عبد الحمید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے سلیمان بن بلال نے ان سے یحیٰ بن سعید نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے سویا ہوا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھوک دیتا ہے کہ ابھی بہت رات باقی ہے پڑا سوتا رہے لیکن اگر وہ شخص جاگ کر اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے پھر جب نماز فجر پڑتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو خوش مزاج خوش دل رہتا ہے ورنہ بد مزاج سست رہ کر وہ دن گزارتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو انہتر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے حاضر خدمت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جو رات بھر دن چڑھے تک پڑا سوتا رہا ہو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے یا دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو ستر ہمام نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے سالم بن عبل جاد نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے اولاد اس سے بھی شیطان کو دور رکھ پھر اگر ان کی یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو اکھتر عبدہ نے خبر دی انہیں حشام بن اور وانے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ نکل آئے تو نماز نہ پڑھو جب تک وہ پوری طرح ظاہر نہ ہو جائے اور جب غروب ہونے لگے تب بھی اس وقت تک کے لیے نماز چھوڑ دو جب تک بلکل غروب نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار دو سو بہتر اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نہ پڑھو کیونکہ سورج شیطان کے سر کے یا شیطانوں کے سر کے دونوں کونوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے عبدہ نے کہا میں نہیں جانتا ہشام نے شیطان کا سر کہا یا شیطانوں کا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو تہتر یونس نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے نماز پڑھنے میں کسی شخص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے اگر وہ نہ رکے تو پھر روکے اور اگر اب بھی نہ رکے تو اس سے لڑے وہ شیطان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوہتر عوف نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لب بھر بھر کر لینے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی اس چور نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کیلئے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آسکے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے وہ شیطان تھا صحیح بخاری حدیث عمرتین 1275 ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عربان نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی فلان چیز کس نے پیدا کی اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب کسی شخص کو شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطانی خیال کو چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1276 تیمین کے مولا ابن ابی انس نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازیں کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین 1277 سعید بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے پوچھا نوف بکالی کہتا ہے کہ خضر کے پاس جو موسیٰ گئے تھے وہ دوسرے موسیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ موسیٰ نے اپنے رفیق زفر یوشا بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لا اس پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر پڑاؤ ڈالا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور اپنے ساتھ نہ لا سکا اور مجھے اسے یاد رکھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکن معلوم نہیں کی جب تک اس حد سے نہ گزر گئے جہاں کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث ثمرتین ہزار دو سو اٹھتر امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ ہاں فتنہ اسی طرف سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سر کا کونہ نکلتا ہے صحیح بخاری حدیث ثمرتین ہزار دو سو اناسی ابن جریج نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے آتاب نبی رباہ نے خبر دی اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرہ شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے پاس گھر میں روک لو کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو چلیں پھریں پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو پانی کے برطن اللہ کے نام لے کر ڈھک دو اور دوسرے برطن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں ہی کوئی چیز رکھ دو صحیح بخاری حدیث ثمرتین ہزار دو سو ایسی معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہوں نے اور ان سے صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے تو میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئی میں آپ سے باتیں کرتی رہی پھر جب واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہوئے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا مکان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تھا اسی وقت دو انساری صحابہ اسید بن حضیر عباد بن بشیر گزرے جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ یہ صفیہ بنت حی ہیں ان دونوں صحابہ نے ارز کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا ہم بھی آپ کے بارے میں کوئی شبا کر سکتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے اس لیے مجھے ڈر لگا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یا آپ نے لفظ سوء کی جگہ لفظ شیعہ فرمایا مانے ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار دو سو اکاسی عبدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عامش نے ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے کہ ایک شخص کا مو سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اگر یہ شخص پڑھ لے ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا لوگوں نے اس پر اس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس نے کہا کیا میں کوئی دیوانہ ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1282 منصور نے بیان کیا ان سے سالم بن عبی الجعد نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور جو میری اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے دور رکھیو پھر اس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ اس پر تسلط قائم کر سکے گا شعبہ نے بیان کیا اور ہم سے عامش نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے قریب نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسی ہی روایت کی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1283 شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور نماز دڑوانے کی کوششیں شروع کر دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا پھر حدیث کو تفصیل کے ساتھ آخر تک بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمرتین 1284 اوزائی نے بیان کیا ان سے یہیہیہ بن نبی کسیر نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیچ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلان بات یاد کر اور فلان بات یاد کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ تین رکت نماز پڑھی یا چار رکت جب یہ یاد نہ رہے تو صحف کے دو سجدے کرے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1285 شعیب نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلوب میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ کے جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی اللہ نے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار دو سو چھے آسی اسرائیل نے بیان کیا ان سے مغیرہ نے ان سے ابراہیم نے اور ان سے القوا نے بیان کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا ابو دردہ آئے انہوں نے کہا کیا تم لوگوں میں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر یعنی آپ کے زمانے سے شیطان سے بچا رکھا ہے ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے یہی حدیث اس میں یہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی شیطان سے اپنی پناہ ملینے کا اعلان کیا تھا آپ کی مراد حضرت امار رضی اللہ عنہ سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاسی خالد بن یزید نے بیان کیا ان سے سعید بن نبی حلال نے ان سے ابو الاسود نے انہیں اوروان خبر دی اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ عبر میں آپس میں کسی عمر میں جو زمین میں ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں انان سے مراد بادل ہے تو شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور وہی کہانوں کے کان میں اس طرح لاکر ڈالتے ہیں جیسے شیشے کا مو ملا کر اس میں کچھ چھوڑتے ہیں اور وہ کہان اس میں سو جھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں سحی بخاری حدیث عمر 3288 وہب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعائی شیطان کی طرف سے ہے پس جب کسی کو جمعائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ جب کوئی جمعائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہستا ہے سحی بخاری حدیث نمبر 3289 ابو عسامہ نے بیان کیا کہا کہ حشام نے ہمیں اپنے والد اور روا سے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ عہد کی لڑائی میں جب مشرقین کو شکست ہو گئی تو عبلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندوں یعنی مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے بچو چنانچہ آگے کہ مسلمان پیچھے کی طرف کل پڑے اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا حزیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے انہوں نے بہتیرہ کہا کہ اے اللہ کے بندوں یہ میرے والد ہیں یہ میرے والد ہیں لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہ چھوڑا بعد میں حزیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا اور وہ نے بیان کیا کہ پھر حزیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تاں کہ اللہ سے جاں ملے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1290 مسروق نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی ایک اچھک ہے جو وہ تم میں سے ایک کی نماز میں سے کچھ اچھک لیتا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1291 دوسری سند ہم سے ابو المغیرہ نے بیان کیا کہا ہم سے عوضائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یہیہ بن عبی قصیر نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل روایت سابقہ کی حدیث بیان کی مجھ سے سلمان بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا ہم سے ولید نے بیان کیا کہا ہم سے عوضائی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لیے اگر کوئی برا اور ڈراؤنا خواب دیکھے تو بائیں طرف تھو تھو کر کے شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ مانگے اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری حضی سمرتین 1292 امام مالک نے خبر دی انہیں ابو بکر کے غلام سمی نے انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھے گا ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سواء اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام آیا عمال میں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی تاں کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے صحیح بخاری حدیث عمر 3293 ابن شہاب نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید نے خبر دی انہیں محمد بن سعاد بن ابی وقاس نے خبر دی اور ان سے ان کے والد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اس وقت چند قریشی عورتیں خود آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور آپ سے خرچ بڑھانے کا سوال کر رہی تھی خوب آواز بلند کر کے لیکن جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی وہ خواتین جلدی سے پردے کے پیچھے چلی گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ہن ساتھا رکھے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہوا ابھی ابھی میرے پاس تھیں لیکن جب تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے جلدی سے بھاگ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا لیکن آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کے مستحق تھے کہ آپ سے یہ ڈرتیں پھر انہوں نے کہا اے اپنی جانوں کے دشمنوں مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی ازواج متحرات بولین کے واقعہ یہی ہے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف مزاج میں بہت سخت ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی کہی راستے میں تم سے مل جائے تو جھٹ وہ یہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے صحیح بخاری حضیث نمبر 3294 ابن ابی حازم نے بیان کیا ان سے یزید نے ان سے محمد بن ابراہیم نے ان سے عیسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی صحیح بخاری حضیث نمبر 3295 قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے ان سے عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبی سعصا انساری نے اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے اس لئے جب کبھی اپنی بکریوں کے ساتھ تم کسی بیابان میں موجود ہو اور وقت ہونے پر نماز کے لئے آزان دو تو آزان دیتے ہوئے اپنی آواز خوب بلند کرو کیونکہ معزن کے آواز آزان کو جہاں تک بھی کوئی انسان جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دے گی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1296 سالم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو خصوصاً ان کو جن کے سروں پر دو نقطے ہوتے ہیں اور دمبریدہ سانپ کو بھی کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1297 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ اسے نہ مارو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کے مارنے کا حکم دیا تھا انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آن حضرت نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جو جن ہوتے ہیں دفتن مار ڈالنے سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1298 اور عبدالرزاق نے بھی اس حدیث کو معمر سے روایت کیا اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے دیکھا یا میرے چچا زید بن خطاب نے اور معمر کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ابن عینہ اور اسحاق قلبی اور زبیدی نے بھی زہری سے روایت کیا اور سالح اور ابن ابی حفظہ اور ابن مجمانے بھی زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابو لبابا اور زید بن خطاب دونوں نے دیکھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1299 امام مالک نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبی سعصہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں لے کر چلا جائے گا تاکہ اس طرح اپنے دین و ایمان کو فتنوں سے بچا لے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1399